اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیارا سا کیک شیئر کرنے والی ہوں کسٹمر کی ڈیمانڈ پر میں نے اس کو بنایا اور کسٹمر جو تھے وہ سٹوڈنٹ ہے اور انہوں نے بہت ہی پیارا کیک اپنی ٹیچر کیلئے بنوایا ہے کریم کیک کے اوپر فانڈنٹ ورک کرنا کیسا ہے اور کریم کے اوپر اگر ہم فانڈنٹ ورک کرتے ہیں تو وہ کتنی دیر ہمارا بلکل کیک سیٹ رہتا ہے یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے اسی ویڈیو میں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائے یہ میں تھری پاؤنڈ کا کیک بنا رہی ہوں اور کسٹمر کو اپنی ٹیچر کیلئے کیک بنوانا تھا تو کسٹمر نے مجھے کہا کہ ہمیں کمپیوٹر تھیم میں چاہیے تو آپ اس کے اوپر فانڈینٹ کے ٹاپرز لگائیے گا اب آپ خود دیکھیں یہ کریم کے کے لیکن اس کے اوپر میں نے فانڈینٹ کے بہت سارے ٹاپرز لگانے تھے گرمیوں میں اگر ہم کریم بک کرتے ہیں اور اس کے اوپر فانڈینٹ کے ٹاپرز لگاتے ہیں تو ان کو سنبھالنا ان کو مینج کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کریم کا تو یہ سین ہے کہ آپ فریج میں رکھ رکھ کر یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو پہلے کریم کو فریج میں رکھ دیں اس کے بعد نکالیں پھر لگا لیں پھر دوبارہ فریج میں رکھ دیں اس طریقے سے آپ کا کام چل جاتا ہے اور جو فانڈینٹ کے ٹاپرز بغیرہ ہم کریم کیک پہ لگاتے ہیں ان کو ہمیں کچھ اس طریقے سے لگانا چاہیے کہ جس ٹائم کیک کی ہم ڈیلیوری کر رہے ہیں لائک بس یہ کیک نکلنے والا ہے آپ کو لگتا ہے کہ برائیڈر آ گیا ہے دس منٹ میں آ جائے گا یا پانچ منٹ میں آ جائے گا تو بالکل لاسٹ مومنٹ پر آپ نے کیک کے اوپر ٹاپرز لگانے ہیں فانڈینٹ کے اگر آپ پہلے سے گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے آپ فانڈینٹ کے ٹاپرز لگا کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا جو جتنے بھی ٹاپرز ہوں گے وہ سارے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ایک اور بات آپ کو میں بہت اچھی سی اور ایک زبردستی ٹرپ دوں کہ اگر آپ جب بھی لگا رہے ہیں اور کسٹمر آپ سے کیک لے گیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ اٹنشن بھی ہمیں ہوتی ہے مطلب ہوم بیکرز کو کہ بس وہ خیریت سے پہنچ جائے اور جو اس کے فانڈینٹ کے ٹاپرز ہیں وہ سیٹ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کسٹمر سے بھی کہنا چاہیے کہ اگر اس ٹائم آپ کے پارٹی سٹارٹ ہو رہی آپ کسٹمر کو بتا دیں اسی ٹائم آپ کیک باکس کے اندر سے کیک نکالیں اس سے پہلے آپ کیک کو باہر نکال کے نہ رکھیں اس سے بھی جتنے بھی ٹاپرز وغیرہ ہوتے ہیں فانڈینٹ کے وہ بالکل سیٹ رہتے ہیں اور کریم کیک کے اوپر جو ہم فانڈینٹ کا اتنا سارا کام کرتے ہیں تو اس کے کیا پرائز ہونے چاہیے اگر ہم کریم کیک میں دے رہی ہوں کریم کیک نارملی سا جو ہوتا ہے ویڈاوٹ کسٹمائزیشن یا پھر ہلکی پھلکی کسٹمائزیشن میں ایٹھ فیفٹی پر پاؤنڈ چارج کر رہی ہوں لیکن اگر کریم کیک کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی ورک کر رہے ہیں جیسے اب میں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بنا کے لگاؤں گی تو اس کو میں نے ٹویل ہنڈرڈ پر پاؤنڈ چارج کی ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو فانڈینٹ بنانے آتی ہے تو پھر تو آپ کو زیادہ ہی بچت ہو جائے گی لیکن اگر آپ خریدتے ہیں تو پھر اس کو بارہ سو روپے میں ہی سیل کریں اس کیک کو میں نے ہائٹڈ اسی لیے بنایا تاکہ اس پہ سارے ٹوپرز آجائیں اور نام لکھنا بہت ضروری تھا تو نام کے لئے میں نے اس کو ہائٹ دی تاکہ اس پہ نام آرام سے آجائے جب بھی آپ فانڈینٹ کے ٹوپرز کریم کیک پر لگاتے ہیں تو رات کو ہی پہلے بنا کے ٹوپرز رکھ دیں جو بھی آپ نے نام نکالنا ہے جو بھی ورڈز بغیرہ ہیں الفہ بیڈ ہیں یا کوئی بھی آپ نے 3D ٹوپرز بنانے تو وہ رات کو ہی بنا کے رکھ لیں اس سے جو ہے آپ کا کیک بلکل پرفیکٹ رہتا ہے کافی ٹائم تک جتنی دور بھی آپ ڈیلیوری کریں گے تو وہ آپ کا بلکل سیولی ڈیلیور ہوگا اس کیک کی میں نے ڈیلیوری نہیں کروائی بلکہ کسٹمر خود آئے تھے اس کیک کو لینے کے لیے اور اگر رائیڈر کے ہاتھ میں کیک بھیجواتی ہوں تو رائیڈر کے جو چارجز ہیں وہ 300 ہیں اگر کسٹمر کہتا ہے کہ ہم خود پک کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں ان کو کیک بنا کے ان کو ڈیلیوری آرام سے کروا دیتی ہوں وہ میری گھر سے پک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے ٹاپڈز میں نے لگا دی یہ چھوٹا سا ایپل موبائل بنا یہ تو بہت ہی زیادہ کیوٹ اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اب ہیپی برڈے تو میں نے لکھ لیا مس سندس فروم یور بیک بینچرز یہ لکھنا تھا اور میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ یہ اتنے سارے فونٹ ہیں وہ میں کس طرح سے ایڈجسٹ کروں تو مس سندس میں نے اس کی ہائٹ پہ لگا دیا باقی فروم بیک بینچرز جو ہے وہ میں جو ہے کیک بورٹ پہ سیٹ کروں گی تو اس طرح سے یہ میرا پورا کیک کور ہو گیا کافی لمبا سا نام میرے پاس بلکل سمال سائز کے فونٹ بھی تھے میں اس کے اوپر وہ بھی لگا سکتی تھی لیکن کسٹمر نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑے بڑے والے فونٹ چاہیے ہیں آپ تھوڑا بڑا بڑا لکھئے گا تو میرا یہ فائنل لوگ کیک کا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح کا میرا کیوٹ سا کریم کیک پہ اتنا سارا فونڈنٹ ورک میں نے کیا ہے اور اس کو ڈیلیوری کروانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہو یا آرام سے سیولی ڈیلیور ہو گیا تھا تو آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب جزاک اللہ